بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مونکھر کی بیماری کے حوالے سے اس کی کیا کیا علامات ہیں یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اگر آپ کے فارم پہ یہ بیماری آ جائے تو آپ نے کیا حفاظتی تدابیر کرنی ہے اور جانور کا علاج کیسے کرنا ہے تو ویڈیو شروع نس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے دوستو جو مونکھر کی بیماری ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اچھوت کی طرح ہے جو بعض اوقات وبا کی صورت میں پھیل جاتی ہے یہ بیماری عمومن جو کھنے والے جانور ہوتے ہیں ان کو متاثر کرتی ہے چاہے وہ پالتو جانور ہوں یا جنگلی جانور ہوں اس بیماری میں جو وائرس ہوتا ہے اس سے تین سے پانچ دن تک جانور کو تیز بخار رہتا ہے اور اس کے ساتھ مو اور کھروں میں چھ چھالے بننے لگتے ہیں اس لیے اس بیماری کو مو کھور یعنی فٹ اینڈ ماؤت ڈسیز بھی کہا جاتا ہے جب یہ چھالے پھڑتے ہیں تو جانور لگنانے لگ جاتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی علاقے میں آ جائے تو آس پاس کے پورے جو علاقے کے سارے جانور ہوتے ہیں اس میں پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس بیماری سے چھوٹے جانوروں جو ہوتے ہیں بچے بچڑے یا کٹڑے ان میں کافی زیادہ آمات بھی ہو سکتی ہیں لیکن بڑے جانوروں میں جو اس کی دودھ کی پیداوار ہے وہ مستقل طور پر کم ہو جاتی ہے اور جو گوشت کی پیداوار ہے وہ بھی خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے جانور بہت کمزور ہو جاتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ جانور کو مونکھور کی بیواری آ جاتی ہے تو وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ پوری پیک پہ ملک نہیں دیتا بعد میں ریکاور ہونے کے بعد بھی اس سوے میں وہ دودھ نہیں دیتا اگر ہم اس کی بات کریں جو اس کے پھیلاو کی وجوات ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیمار جانوروں کو برائے راست چھونے سے بھی یہ ایک جانور کو دوسرے جانور سے لگ جاتا ہے یہ وارث ہوا کے ذریعے بھی پھیلتا ہے جو کہ چالیس مربع کلومیٹر تک ایک ہی رات میں یہ پھیل جاتا ہے بیمار جانور جس کرلی میں پانی پیتے ہیں اس میں جانور کے تھوک کے ذریعے وارث شامل ہو جاتا ہے تندرس جانور اس کرلی میں پانی پینے سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں جانوروں کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے کپڑوں کے ذریعے بھی وارث ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتا ہے فارم پر آنے والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی وارث کو پھلانے کا سبب بن سکتی ہیں اس کے علاوہ جو مختلف پرندے ہوتی ہیں جو فوٹ اینڈ موت رسیز والے موں کھور والے اگر کوئی جانور خدا نے خواستہ مر گیا ہے تو اس کو نوچنے والے جو پرندے ہوتی ہیں اگر وہ بھی آ کے فارم پر آپ کے جانوروں کی پینے والی جو پانی کی کھرلی ہے اس میں سے پانی پیئیں گے تو اس کے ذریعے بھی یہ وارث آپ کے فارم پر آ سکتا ہے اگر آپ بیماری کی علامات کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو اس کے بارے میں بھی میں بتانا چاہوں گا کہ جب جانور کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو جانوروں کو تیز بخار ہو جاتا ہے جو کہ ایک سو پانچ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جانوروں کے موں کے اندر اہوانہ پر اور کھروں پر چھالے نمدار ہو جاتے ہیں کھروں میں مجود چھالے پھٹ جانے کی وجہ سے جانور لنگرات کا شکار ہو جاتے ہیں جانور کے موں میں مجود چھالوں کی وجہ سے جانور کھانا پینا بہت کم کر دیتا ہے کم کھانی کی وجہ سے جانور اپنا وزن کم کر جاتے ہیں اور دودھ کی پیداوار بہت ہی کم ہو جاتی ہے جو دوبارہ اپنے لیول پر نہیں آتی اگر جانور حملہ ہے تو اس میں ابورشن یعنی بچہ گرانے کا یا سکات حمل کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں بیماری کے بعد صحت ملنے کے بعد بھی کچھ جانور جو ہوتے ہیں ان میں جسم کے بال تھوڑے سے لمبے ہو جاتے ہیں اور جانور گرمی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو اگر احتیاطی تدابیر یا روک تھام کی بات کی جائے تو جانوروں کو آپ ایف ایم ڈی کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ اکتوبر نومبر اور مارچ اپریل میں لازمی کروائیں افاظتی ٹی کا جات کا جو کورس ہوتا ہے وہ سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی کروانا ہے ویکسین عمومی طور پر ستمبر اور فروی میں کروائی جاتی ہے فارم پر آنے والے نئے جانوروں کو علیہ دا رکھیں راتے ہی ویکسین کروائیں فارم پر غیر ضروری عمد و رفت کو آپ کنٹرول کریں شیڈ کو ہر دس پندرہ دن بعد انتی سیپٹک معلوم سے آپ کوشش کریں کہ اس کو سپریک کروا دیں فارم پر استعمال ہونے والی مشینری وزاروں کو بھی آپ ساپ سترہ رکھیں بیمار جانوروں کو صحت مند جانوروں سے علیہ دا رکھیں اب بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے دوستو بیمار جانور کو کبھی بھی آپ ویکسین نہ کروائیں کیونکہ ویکسین کروانے سے ایک دفعہ جانور سٹریس میں آ جاتا ہے اور اگر بیمار جانور کو ویکسین کر دی جائے تو جانور پہلے سے ہی ڈسٹرب ہوتا ہے اور ویکسین کرنے سے دوبارہ ڈسٹرب ہوگا تو اس کی علاقت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لئے بیمار جانور کو فوری انٹی بارٹکس اور انٹی پاریکٹس جو ہوتی ہیں میڈیسنز ہوتی ہیں وہ آپ یوز کروائیں ویکسین جو بیماری ہوتی ہے اسی کے ناکارہ جرسیم ہوتے ہیں جو جانور کے امیون سسٹم کو ایکٹیو کرنے کے لیے لگا جاتی ہے اس لئے بیمار جانور کو آپ نے جو ویکسینیں وہ ارگز نہیں کروانی جو انٹی پاریکٹس ہیں اس میں آپ اموکسی لین بھی یوز کر سکتے ہیں اکسی ٹیٹرا سائیکلین بھی یوز کر سکتے ہیں ٹرائی برسن بھی لگا جا سکتا ہے اور جانٹا مایسین بھی لگا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر جانور کو بہت زیادہ تیز بخار ہو تو آپ ویٹرنی ڈاکٹر کو بلا کے اس کا بخار چک کروا کے تو انجیکشن بخار اتارنے والے بھی نیوز کر سکتے ہیں انٹی پاریکٹس بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کی ٹانگوں کو کاپر سلویٹ یا فارما لین ملے پانی میں بھگوئیں اور زخموں کو بقائدی سے آپ جرد سیم کے عدویات سے سپریہ کرتے رہیں جو پنک سپریہ ہوتا ہے یہ مو اور پاؤں کے زخموں پہ بھی لگائیں بیمار جانور کو تین انڈے جانور کے مو میں توڑ دیں اور اس سے جانور کو توانائی ملتی ہے انڈے میں مٹامن کافی مقدار میں ہوتے ہیں اور انڈے کے خول سے جو مو کے چھالے ہوتے ہیں وہ بھی پھٹ جاتے ہیں جس سے جانور کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ جو سومجل ہے آپ کو پتہ ہی ہوگیا وہ بھی آپ مو میں یوز کہہ سکتے ہیں ساتھ میں جو مو کے چھالے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں تو دوستو علامات ظاہر ہوتے ہی آپ نے جانور کو تندرس جانوروں سے علیدہ کر دینا ہے متصد جو جانور ہوگا اس کے مو کو اندر سے پھٹکڑی کا دو فیصد محلول آپ نے تیار کر کے اس سے صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ ایک چمچ پھٹکڑی لینے ایک چمچ آپ لینے پراشم کلوریٹ اور ایک چمچ بوریک ایسڈ اس سے آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ جانور کا جو مو ہے اس کو اندر اچھی طرح سے یہ لگا دینا ہے آپ بوریک ایسڈ ایک حصہ اور گلیسرین جو ہے یہ چار حصہ ملا کر بھی جانور کے مو میں لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بھی نسخہ ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں پھٹکڑی آپ پچاس گرام لے لیں سوہاگہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے ہلدی بھی پچاس گرام لینی ہے ان ساری چیزوں کو ملا کر اپیس کر آپ نے مکھن میں ملا لینا ہے اور دن میں دو تین مرتبہ جانور کے موں پہ آپ نے لیپ کر دینی ہے اس کے علاوہ جو دیسی گھی ہے مکھن ہے وہ آپ گرم روٹی پہ لگا کے وہ بھی جانور کو دے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے جب جانور کو اللہ نہ کرے یہ مسئلہ آجائے موکھر کی بیماری آجائے تو اس کو آپ نے چوکر وغیرہ جو سوفٹ نرم غزائے وہ آپ نے دینی ہے سخت غزاء اس کو نہیں دینی گلیسرین یا کاربولکی سے یہ آپ میٹھے تیل یتیلوں کے تیل میں بھی ملا کے یہ بھی آپ زخموں پہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پٹاشیم پر مینگنٹ ہے جسے پنکی بھی کہتے ہیں اس دوائی کو آپ نے پانی میں ملا لینا ہے اور وہ پنک سا پنک کلر کا گلابی کلر کا محلول بن جائے گا اس سے آپ نے جنور کے پاؤں کو اچھی طرح سے دھو دینا ہے تاکہ زخم جو ہیں وہ بگڑے نہ یہ کچھ اس کی علامات کے بارے میں بتایا ہے اور اس کے کچھ علاج ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو دوستو اس بیماری سے آپ نے بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہے کیونکہ اگر یہ آپ کے فارم پہ ایک دفعہ نہ نہ کرے آگئی ایک جنور کو تو اس سے آپ کے سارے جنور لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور جو پروڈکشن ہے وہ آپ کا جو سیزن ہوگا اس میں جنور کبھی بھی پیک پروڈکشن پہ نہیں جائیں گے ایک دفعہ جس جنور کو یہ مزیب بیماری لگ جائے تو اس کی جو پیداوار ہے وہ خطرناکہ تک کم ہو جاتی اور مسکل طور پر پھر اس پیداوار پہ نہیں آتا تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو دو ایک نگہ بہت بہت شکریہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ مجھ سے کمیرس میں پوچھ لی گا اپنا اور اپنے جنوروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بان